الیکشن آگیا ہے الیکشن میں آپ حضرات سے میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ ضرور ووٹ کریں ووٹر کارڈ بنوالیں آدھار کارڈ سے ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ جب تک کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ ہو آدھار کارڈ الگ ہوتا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ الگ ہوتا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوالیں جہاں جہاں پر بن رہے ہوں جن کے نئی بنے ہوئے ہوں کوشش کریں ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوالیں صلاح مشورے کے ساتھ رمضان شریف ہو تو کوئی پرواہ نہیں کوئی نہیں پانچ دس منٹ کی بات لیکن ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے صلاح مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ہمارا حق ہے بھارت کے سمیدان نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں جو بھی آپ کے علاقے میں اچھا امیدوار ہو کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ووٹ کئی لوگ کھڑے ہو گئے کئی لوگ کھڑے ہو گئے ہو جاؤ کھڑے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ سو آدمی کھڑے ہو جاؤ بھئی جیسے موبائل کی کمپنی ہے نا دس کمپنیاں ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب آپ کو جو پسند ہے وہ آپ وہ والے لیں گے آپ کو ائر کنڈیشن لینا ہے آپ کو فریڈ لینا ہے آپ کو موبائل لینا ہے چاہے ہزار کمپنیاں ہوں آپ سے تو کیا مطلب آپ کو تو جو پسند ہے وہ لیں گے آپ اسی طرح جو امیدوار آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے کام آنے والا ہو آپ اس کو ووٹ دیجئے ہزار کھڑے ہو جائے دو ہزار کھڑے ہو جائے پانسو کھڑے ہو جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جتنے مرزی کھڑے ہو جاؤ لیکن ہوشیاری سے سمجھداری سے ووٹ میں ضرور حصہ لینے چاہیے لاپروائی نہیں کرنی چاہیے اور عورتوں کی بھی مدد کرنی چاہیے کہ اپنا حق کا استعمال کریں اور ووٹ ضرور ڈالیں تاکہ ایک اچھی حکومت بنے اور بھارت کا نام روشن ہو اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں نے بھارت کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بہت یوگدان دیا ہے بہت خربانیہ دیئے ہیں تو اس میں بھی آپ خاص طور سے الیکشن کے معاملے میں کوئی سستی نہ کریں جہاں جہاں بھی الیکشن ہے اور رمضان میں بھی اگر الیکشن ہو تو کوئی اس میں ہمت ہارنے کی بات نہیں ہمیں اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور اپنے مذہب کو بھی سمجھنا چاہیے اور دنیا کے کاموں کو اور آخرت کے کاموں کو سبھی کاموں کو پوری ذمہ داری سے انجام دینا چاہیے تاکہ دین میں بھی ہمارا نام ہو دنیا میں بھی ہمارا نام ہو موسیقا 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 موسیقا